موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اماریکہ کے کسی سٹیٹ کے اندر کوئی بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ صاحب ایک ریسٹرانڈ کے اندر آتے ہیں اور کافی بھوک لگی ہوئی ہے ان کو تو کاؤنٹر پہ جاتے ہوئے آرڈر کر رہے ہیں پیچزا پیچزا آرڈر کرتے ہوئے ایک صاحب سے ٹکراؤ ہوا اور وہ جو صاحب سامنے والے تھے ان کا لباس ان کا جو طور اتوار تھا وہ بہت ہی فقیروں جیسا تھا تھا وہ بھی اماریکہ نہیں ہے وہی کا رہنے والا تھا تو اس نے کاؤنٹر پہ آرڈر دیا اور وہ پیچھے آرہا تھا یہ جو سوٹیڈ بوٹیڈ صاحب ہی آگے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ بڑا سخت ٹکرا ہوا کندے سے کندہ لگا اور جو سوٹیڈ بوٹیڈ جنٹلمن ہے اس نے بڑا مائنڈ کیا اور بڑے بتمیزی کے ساتھ بہرحال کاؤنٹر پہ آیا اور کہا کہ مجھے پیچھا چاہیے تو انہوں نے کہا ہماری ایک ڈیل چل رہی ہے فائف پیچس کا جو پیچھا ہے وہ فائف ڈالر میں ہے صاحب نے پیمنٹ کر دی اور کہا میں سامنے ٹیبل پہ بیٹھا وہاں جب ٹیبل پہ آیا اپنا لیپ ٹاپ کھولا جو صاحب کوئی گدہ گروں کی اس میں تھے لباس میں اور روپ میں پھٹے پرانے کپڑے بڑی داڑی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ آ کے ان کے سامنے بیٹھ کے اب ان کو کراہت محسوس ہوئی کہ بھائی وہ میرے سامنے آ کے بیٹھے گا تو میں کیسے کھاؤں گا اسی دوران میں جو ویٹرس تھی وہ آئی اور انہوں نے رکھا کہ یہ آپ کا فائف سلائس کا پیچسا ہے انجوائے کریں اب جو وہ گدہ گر ہے اس نے جنٹلمنٹ سے پہلے ہی ایک پیچسا سلائس اٹھایا اس کو اور غصہ چڑھا تو پانچ پیسز تھے ایک جنٹلمنٹ نے کھایا ایک گدہ گر نے کھایا دوسرا جنٹلمنٹ نے کھایا تیسرا گدہ گر نے کھایا پانچویں پیس رہ گیا پانچویں میں ہاتھ بڑا جنٹلمنٹ کی طرف سے بھی اور گدہ گر کی طرف سے بھی تو جنٹلمنٹ پہلے ہی بہت غصہ میں تھا اس نے کہا تمہیں کوئی تمیز ہے کہ یہ میرا پیچزا ہے اس کو تم ہی ہاتھ لگا کے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہو میرے ہی پیچزے کو اس کے سلائس کو ہاف کر کے مجھے آفر کر رہے ہو تو اس نے کہا شیئر کر کے مجھے اچھا لگتا ہے گدہ گر نے کہا اس دوران میں ایک اور پلیٹر آیا جس میں فائف سلائس پیچزا تھا تو وہ جو جنٹلمنٹ نے بڑا پریشان ہوا اور وہ ویٹر سے پوچھا یہ کس کا ہے اس نے کہا سر انہوں نے آپ سے پہلے آرڈر کیا تھا اور وہ فائف سلائس پیچزا جو تھا وہ اس گدہ گر کا تھا اس نے پیمنٹ کر دی اپنی بظائر جو گدہ گر تھا تو جنٹلمنٹ کو کہا یہ آپ کا پیچزا ہے جنٹلمنٹ کو انتہائی شرمندگی ہوئی اور ان صاحب سے پوچھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے مجھے نہیں پتہ لگا کہ یہ آپ کا پیچزا تھا تو میں نے تو آپ کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے آپ کو انڈرمائنڈ کر لیا تھا مجھے معاف کر دیں اس نے کہا معافی کی کوئی بات نہیں ہے ایک بات ضرور سیکھیں کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے اس کو کبھی بھی کم نظر سے نہ دیکھیں اور کوشش کیا کریں کہ چیز جو ہے چاہے کھانے کی ہو چاہے دکھ ہو چاہے غم ہو بھنٹنے کی کوشش کرو جتنا زیادہ بھنٹو گے جتنا زیادہ شیئر کرو گے اتنا زیادہ سکون ملے گا ناظرین و سامین انسان بہت ہی کیوں نہ اوپر چلا جائے دولت میں عزت میں شہرت میں بہت اوپر جانے میں انسان اکیلا ہو جاتا ہے اور انسانوں کے ساتھ رہ کے ہمدردی کر کے ان کے دکھ درد بانٹ کے ان کے ساتھ کھانا پینا شریک کر کے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اپنے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں اور اپنے ساتھ استعداد کے مطابق ہوتے ہوئے چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں بانٹیں اور دکھ درد شریک کریں اور دکھ 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 د